اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرطبا والنبی المجتبا والرسول المصدقا سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا لطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم رجس وطحرهم تطیرات رحمت اللہ على محبیهم واللعنت الدائمت وعلا اعدائهم اجمعین اللہم صلی وسلم وزد مبارک على صاحب دعوة النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآتر الباقریہ والآتار الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجد الرضمیہ والجود التقویہ والنقاوت النقبیہ والحیبت العسکریہ والغیبت اللہیہ سنوات بر محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم وعالی محمد جسمیان وارش آبانے پر خیال میں دعای حضرت عجد سے بات شروع کی جائے اور دوام حاجات کی برابری کھلیں اگر اس کی آواز بڑھا سکتے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی طبیعت کی نسازی کی وجہ سے تو بہتر ہو جائے گا آپ سے مزارش ہے کہ ساتھ ساتھ دعا کو پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کے حجت ابن حسان طلبات کھا علیہ وعلا بغیر بیاد ساعة وفی کل ساعة علیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ معینا حتی تسکنہ وردکہ توعا وتمتع فیہا قبیلہ صلوات بر محمد وعلا محمد اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشم سے وضحاہ وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا تارے سلاوات ہیں اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم خدا عز و جل کا شکر ہے کہ ذکرِ قرآن و ذکرِ احرم بیترِ اتھار علیہ وسلم کا حصہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے بجائے خود یہ ایک سعادت ہے اور آپ کا یہاں حرش پر آ جانا وقت گزر جاتا ہے زندگی کا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ تو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن ختم ہونے والا ہے لیکن مجھے تمہارے پاس ہے اللہ کے سفر کر دیا جو اللہ کو جے دیا وہ باقی رہنے والا ہے تو یہ وقت بہرحال گزر جانا تھا لیکن اب یہ گزر نہیں تھا بلکہ محفوظ ہو رہا ہے کسی مقام پر مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور یقیناً اس ذکر کا صدقہ ہے کہ موت کے وقت مرزخ میں قبر کی پہلی رات اگر رخِ انورِ علی جبنِ بِطالِبِ علیہ السلام کا دیدار ہو جائے تو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد یہ بات وہ ہو کہ جو روایات کی روشنی میں ہو فضائل بھی مولا علی علی علیہ السلام کے وہ ہو تو اب جشنِ انوارِ شابان ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں سے جشنِ انوارِ رجب و شابان بنا دوں آپ کی خدمت ہے تو بات ان سے شروع کی جائے کہ تمامِ آئمہ بھی جن کی خدمت میں زانو ہے تب تحر کرتا ہے قائد الغرر المحجلین علی تو قطبِ عالمِ امکان ہے علی جبنِ عبی طالب قطبِ عالمِ امکان کا مطلب معلوم ہے خود میرے مولا نے جو بلاغا میں فرمایا ہے کہ پورا جو نظام ہے اس میں میری حیثیت بیسی ہے کہ جیسے اس جکی کے کیل کی طرح سے جس کے گرد میں جکی گھوم رہی ہے ایک سادہ سے مثال میں مولا نے سمجھایا کہ علی عالمِ امکان کا مرکز اور قطب علی جبنِ عبی طالب علیہ السلام ہے تو علی قطبِ عالمِ امکان ہے علی مولا المومنین ہے علی یاسوب الدین ہے علی نبی عظیم ہے علی موبید الشرق والمشرقین ہے علی قاتل الناکتین والقاسطین والمارقین ہے اب الیتامہ والمساکین ہے باب و حکمتِ رب العالمین ہے عمود الدین ہے اول العابدین ہے شبیہ حارون ہے نفس الرسول ہے زوج البطول ہے سیف اللہ المسلول ہے عمیر البررہ ہے قاتل الفجرہ ہے قسیم الجنت والنار ہے صاحب اللواء ہے سید العرب ہے کشاف القرب ہے صدیق اکبر ہے علی جلہ علی موسیقی 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 کے سر پہ تاجِ ولایت ہے نا اس ولایت کے تاج میں سینکڑوں دو رہے ہیں ہزاروں دو رہے ہیں ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے یہ بات پہنچی خرشید فلک آسمان کا جو سورج ہے نا خرشید فلک دوسرے مصرے میں بات ایسی آ جائے گی کہ ساری بات اس کے بعد آگے کہنے کی شاید ضرورت ہی نہ ہوگئی خرشید فلک اکس دورے تاج علی ہے پھر سے کہتا ہوں خرشید فلک اکس دورے تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ مہتاج علی ہے نا working وچہ ضریر مہتاج علی慢ия مہتاج علی مہتاج علی مہتاج علی آخ رغم ڈالنی ہان اس وقت جو علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد دیکھیں ذکر علی کی شان و برکت ہے کہ بوڑے جوان ہو جاتے ہیں اور جوانوں سے بڑھ کر ذکر حیدر کرار میں ایک وجہ تاری ہو جاتا ہے انسان پر تو آگے تو خیر اس کی کیا تفصیل کہ اکس دوری تاج علی ہے خالق کے سواج جو ہے وہ محتاج علی ہے مریم سے فضو رتبہ ازواج علی ہے کورسی سے فضو پا جائے میراج علی ہے جو انہوں نے فرمایا تھا میرے خیال میں ایک بزرگ مجھے یہاں پر کل تو نظر آئے تھے ارش مخلوق ہے کرسی مخلوق ہے اور کرسی بھی خلق اس نور سے ہوئی ہے پھر کبھی اور تفصیل اس کی لیکن بہرحال کرسی مخلوق ہے خدا ہے تو یہ جو کرسی ہے جو سب کو ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذو سنتم لا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارد من دل لذی اشفہ وعندہو اللہ بی اذن یعلم ما بین ایدیہم مخلفاؤں و لا یحیدون بشی من علمه اللہ بماشا و سعا یہ والی کرسی کہتے ہیں کہ یہ کرسی علی کے فضائل سے اوپر نہیں ہے تحت کرسی بھی تحت اب سمجھ میں آیا میزر آئے عرش خدا مقام جناب امیر ہے اور کرسی بھی تحت باہ میں جناب امیر ہے آیات حق کلام جناب امیر ہے تو مستور نوح نام جناب امیر ہے تو جناب اب دیکھیں بات بہنی چاہیے کہ جو میں نے اس کیا آیات اور حدیث کی روشنی میں ہوں کل بھی اذکر چکا ہوں کہ نہ غالی ہو جائے کوئی نہ مقصر ہو جائے مومن رہے انسان تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے ارز کروں دستیدہ جوڑ کے ارز امیر آنیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہ آپ عرش کہہ رہے ہیں تو کرسی کہہ رہے ہیں تو مستور نوح نام جناب امیر ہے تو آیات حق کلام جناب امیر ہے تو یہ ذرا اپنا موقف تو واضح کیجئے گا کہ آپ سمجھنا کیا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے بیعت میں سمجھایا اور جو بیعت تھا وہ مکمل میسج ہو گیا اس میں تو کہتے ہیں کہ آیات حق کلام جناب امیر ہے تو کیسے کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں حلی مخلوق خدا ہے کہیں میرے ساتھ آگے رہے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ہے جاری ہے گرتوگ اب کسی اور میراج پر عرش خدا مقام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت با میں جناب امیر ہے آیات حق کلام جناب امیر ہے مستور نوح نام جناب امیر ہے تو جناب آپ کہیے گا کیا آپ کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں پھر سے کہتا ہوں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں بھر ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں ملک 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 تو بات سوچ میں آگئی میرے بھائی جی 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 حقیقت یہ ہے علی اُد بِعَالَمِ اِمْقَانِ علی مولا المومنی یاسب الدین ہے نبع عظیم ہے ممید شرک والمچرکین ہے قاتل اللہ کی دینہ والقاسدین والمعرقین ہے بولیتام والوزاقین ہے باب و حکمت رب العالمین ہے امود الدین ہے اول العابدین ہے شبیعہ حرون ہے نفس الرسول ہے زوج البطول ہے صحف اللہ المسلول ہے امین البررہ ہے قادر الفجرہ ہے قصیب الجنت والنار ہے صاحب اللہ وائے سید العرب ہے کشاف قراب ہے صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے علی کررار علی مولا علی مولا علی مولا اب یقین فرمائے اس میں سے کوئی ایک لقب بھی اگر قرآن سے حدیث ثابت نہ ہو سکے تو آئندہ ممبر پر آنا چھوڑ دوں میں یہاں پر علی کا نام بلاند ہے تو صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے کررار ہے غیر فررار ہے برادر جعفر تیار ہے حازم الہزاب ہے قاسم الاسلام ہے معید الاولیاء ہے مدل العداء ہے اخدب الخطبہ ہے قدوت احل القصہ ہے ابو سید شہدہ ہے موبت البداء ہے محیر سنہ ہے سردار عرب ہے موز عجب ہے لئیس الغابہ ہے حسن الامین ہے زرغام ہے ابو الہتام ہے طالبی ہے مکی ہے حاشمی ہے مدنی ہے عروت الوثقہ ہے مطبا خدجہ ہے ابن عمد مصطفیٰ ہے باب و حکمت اللہ ہے موز عصر اللہ ہے اور ید اللہ ہے اور عین اللہ ہے اور جنب اللہ ہے اور لسان اللہ ہے اور حب علی رحمت اللہ ہے اور بغز علی لانت اللہ ہے اب تصور فرمائیے گا کہ وہ علی جس کے ہاتھ میں خود خدا نہیں خدای عطا فرمائی ہے جسے اپنی صفات کا جملہ صفات کا کامل مظہر بنایا ہے وہ ایک بیٹا چاہے اللہ سے یہ بات پہنچی ہے مقام ابل فضل عباس علیہ السلام سمجھ میں آ رہا ہے وہ ایک بیٹا چاہے اللہ سبحانہ وتعالی سے پھر کبھی تفصیل سے سناؤں گا کہ جو مولا علیہ السلام حضرت نوع علیہ السلام سے افضل اس کی لاکھوں پتہ نہیں کروڑوں جو ہاتھوں میں سے ایک جو خود مولا علی نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے مجھے حسن حسین جیسے بیٹے عطا کی نوح کا بیٹا کافر تھا یہ ساح صاحب نے سوہن کی روایت ہے کہ جب مولا علیہ السلام کا بالکل وقت آخر اور علیہ السلام کے فرق اقدس پر ضربت لگ چکا اور اس وقت طبیب نے یہ کہا کہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ گیا ہے لہٰذا آپ اپنے بابا سے کہیے مام اثنان علیہ السلام سے برمایا ہے کہ وہ وسیعتیں مکمل کر لیں ابھی اتنا کہنا تھا میں روایت پوری نہیں پڑھ سکوں گا فقط اشارہ کروں ابھی اتنا کہنا تھا کہ آپ کے بابا تک جو زہر کا اثر ہے وہ مغز تک پہنچ گیا مولا علیہ السلام نے بلادش بھی اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا سلونی 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 قبلہ تفقدون میں دست عدد جوڑ کے مولا کی خدمت مرز کروں کہ مولا یہ اس وقت سلونی کہنے کا کون سا موقع ہے علیہ السلام سمجھانا چاہیں گے کہ طبیب نے یہ کہا کہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ گیا ہے ارے جس کے وسیع کا عالم یہ ہو کہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ جائے اور وہ سلونی کا دعویٰ کر دے اس کے نبی کو ہلکے سے بخار میں نہ ہزیان ہوگا نہ نسیان ہوگا اور وہ سلونی کا اثر مغز تک پہنچ جائے اور وہ سلونی کا اثر مغز تک پہنچ جائے سلونی کا اثر مغز تک پہنچ جائے اللہم صلی علیہ محمد دیکھیں اب عرش کی بات کیا کوئی جان سکتا ہے علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں علی کے تلووں سے آگے بھلا کون جائے گا کوئی کیوں مجھے تو صرف علق تک دکھائی دیتا ہے نہیں نہیں بات نہیں پہنچی ویسے حضور مکرم اپنی نالین سمیت تشریف لے گئے تھے تو رسول اور نفس رسول کا عالم یہ ہے کہ ان کی نالین بھی ہوا افضل ہے عرش کے اس مقام سے تو آپ کتنا دیکھ لیجئے گا اوپر علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں ہے حضور جناب علامہ زمیت نفی صاحب کہہ کے چلے گئے کہ کوئی اور سنتے ہی نہیں کسی کی بات تو ہمیں تو سوائے نام علی مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں کیوں میں کیا کروں مجھے مجھا سنائی دیتا ہے تو غور فرمائیے گا اس علی جنبی طالب علیہ السلام نے ایک بیٹا مانگا اور میں ارس کر رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کی دلی حضرت نو علیہ السلام پر خود مولا نے بیان فرمائے جب کہا نا سلونی قبلا تفقدونی جب زہر کا اثر مقص تک پہنچ گیا تو اس وقت صاحب نے سوحان نے آگے بڑھ کے پوچھا تھا کہ یا علی انتا افضل ام آدم آپ افضل ہیں یا آدم یہ پوری روایت ہے مسجد ساس صاحب نے سوحان مسجد سہلہ کے ساتھ میں نے اس کی زیارت کی بھی وہاں جاکے اب تو کاروان شاید کم لے کے جاتے ہیں لیکن باراللہ ہم نے زیارت کی بھی وہاں پا تو ساس صاحب نے سوحان نے کہا انتا افضل ام آدم تو مولا نے اس وقت پہلے تو یہ فرمایا تذکیت علمہ لی نفسی قبیح دیکھو خود انسان کا اپنی تحریف کرنا اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ نعمت جو رب نے بیان کی ہے کبھی اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے آیت پڑی مولا نے اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ انا افضل میں افضل اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرمائی پھر کہا انتا افضل ام نوح اہلی آپ افضل ہیں اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اللہ سبحانو تعالی نے مجھے حسن حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے یہ مولا علیہ السلام کا بیان ہے کہ نوح علیہ السلام سے مولا علیہ السلام کی افضلیت میں ایک دلیل نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کافر ہونا لیکن علی جنہ ابی طالب کے بیٹوں کا سیدہ شباب اہل جنہ ہونا ہے ان دو بیٹوں کے بعد بھی علی نے ایک بیٹا مانگا اب میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے جو بیٹے علی کو نوح سے افضل بنا دے ہیں اب یہ آگے جو میں خیر ہوں ایک میرا تخیل ہے کہ علی ایک بیٹا ایسا مانگ رہے کہ وہ بیٹا علی کو یعقوب اور یوسف سے بھی افضل بنا دے کچھ کہہ رہا ہوں میں آیا 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 بھائی یوسف کو کون سے بھائی ملے تھے حسین اور حسین کو ایک بھائی عطا ہوا ابباس جیسا جو قرآن کی آیت کی تابعیل ہے نا سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم چاند کی قسم جو سورج کے ساتھ آ جائے تو قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے جو باطن ہے وہ فقط حدیث سے تیہ ہوگی میرے مزاج سے نہیں تیہو ستا باطن تیہ کرنے کے لئے قائل الباقر و قائل صادق چاہیے و شمس و رسول اللہ و القمر هو علی جبن ابی طالب یہ کوئی چاند کی اپنی روشنی کوئی ہوتی نہیں کاش میری بات پہنسا گئے چاند جو کچھ سورج سے حاصل کرتا ہے وہ یہ آگے پہنچا دیتا ہے تو سورج ہے رسول اللہ اس آیت میں اس کا باطن و شمس و ضحاہ و القمر اضا تلاہ اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے یہ منظر دیکھنا ہے کہاں غدیر کے میدان میں شمس و ضحاہ نے و القمر اضا تلاہا کو ایسے بلند کیا کہ شمس و ضحاہ کے ہاتھ میں بدد دجا کا ہاتھ تھا اور گویا و شمس و ضحاہا و القمر اضا تلاہا کی عملی تفسیر پوری ہو گئی سوالاک کے مجمع میں فرمایا منگونتو مولا فحاض علی المولا میں سوچتا ہوں کہ سوالاک کے مجمع میں کہ مصطفیٰ نے جب مرتضیٰ کو ہاتھوں پر بلند کر کہ منگونتو مولا فحاض علی المولا کہا ہوگا تو وہ علی جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا اے وہ طبیت پھر اسے ہی میری ناساس ہے تو میں ذرا دھیمے انداز سے گفتو کر رہا ہوں آپ نے پوری شان سے بولنا ہے اس کی ایک اور تفسیر دو باتیں دیکھو محمد کا چاند ہے علی اور حسین کا چاند ہے عباس کمر بنی حاشم کمر بنی حاشم عباس کمر العشیرہ کمر بنی حاشم اور یاد رکھئے گا کہ عباس فقط باب الحسین نہیں ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ عباس کے عباس ابن علی سے نور حسن بھی اور نور حسین بھی خلس ہسنین کے کرتے جو سلکر آئیں گے جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے نور حسن اور نور حسین دونوں کا اظہار ہے عباس ابن علی سے خلس ہسنین کے کرتے جو سلکر آئیں گے جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے ڈاڑ کر سلمان زہرہ موت سے کہنے لگے سلمان زہرہ تقلب صاحب کے مسرے تھے انہوں نے ایک موقع پر سنائے تھے سلمان زہرہ کی تعبیر مجھے بڑی اچھی لگی زہرہ کا جو سلمان ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے ایک خاص واقعی جانے بشارہ ہے ڈاڑ کر سلمان زہرہ موت سے کہنے لگے تو ابی سے آگئی پہلے تو حیدر آئیں گے عبل فضل عباس علیہ السلام فقط نور حسین نہیں اب کبھی تفصیل میں آپ کی خدمت نرز کروں گا حتی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کتنے ہی واقعات اور موجزات ہیں نام عبل فضل عباس علیہ السلام سے باب اور رضا بھی ہیں عباس باب الجواد بھی ہیں عباس ہر حرم تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس اس لیے وہ مشہور درود توسری جو آپ نے آپ کے سامنے خدبے میں پڑھا جس میں امام زمان علیہ السلام کی ہر صفت ظاہر ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی امام زمان علیہ السلام سے خود مولا کے لیے تاؤس و اہل الجنہ مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے فرزن کے لیے المہدی تاؤس و اہل الجنہ مہدی اہل جنت کا تاؤس ہے تاؤس کہتے ہیں مور گوپی کونک کیوں کہا گیا اس لیے کہ مور میں دیکھیں ہر پرندہ خاص رنگ کا ہے لیکن مور میں ہر رنگ ہے بات پہنچ رہی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو سولت حیدری وہ بھی حضرت حجت سے ظاہر ہوگی اسمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ یہ دلقیقت امام زمانہ پر درود و سلام ہے یہ جو درود توسری ہے تو عبادت سجادیہ والماثر الباقریہ والعثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ سب کچھ ظاہر ہوگا امام زمانہ علیہ السلام سے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تمام صفات کا مظہر بنایا اہل بیت علیہ السلام کو اور اپنے ناموں سے ان کے ناموں کو مشتق فرمایا یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا اے میرے ساتھ آپ یہ ہیں وہ عالی تھا تو انہیں علی بنایا وہ فاطر السماوات والرست انہیں فاطمہ زہرہ بنایا وہ محسن تھا انہیں حسن بنایا وہ قدیم الحسان تھا انہیں حسین بنایا وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا مولا زین العابدین اسلام کی ولادت پانچ شعبال موزہ میں ذکر ہو جائے ایک لفظ میں مولا کا تو وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا وہ عالم الغعب و شہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا وہ صادق الواد تھا انہیں جعفر صادق بنایا اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا وہ نقی مداشت تھا انہیں علی نقی بنایا وہ اسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن اسکری بنایا اور وہ خود غائب تھا لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے بردے میں رکھ کر ہدایت کے احتمام فرمائے یہاں سے وہاں تھا کہ پرزور حیدری صلوات تو بھیجے گا محمد وعالی محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی امام زمان علیہ السلام سے تو شیخ خواجہ نصیر الدینِ توسی اس درودِ توسی کو اکثر پڑھا کرتے تھے تو ایک عالم دین نے خود خواب میں دیکھا حضرتِ حجت کو اور فرمایا کہ اس درودِ توسی میں ایک نام کا اضافہ کرو چودہ میں کسی نام کا اضافہ ہو سکتا ہے ہم کچھ کہہ رہا ہوں میں کسی مقام پر ہے میرے ساتھیں چلیں گے انشاءاللہ کہ مولا اس سلسلے میں اور اضافہ کیسے ہو سکتا ہے یاد رکھنا یہ جو عصمتِ کبرا کی منزل ہے یہ حضورِ مکرم سے شروع ہے اور حضرتِ حجت پر صدق اللہ علیہ الرزیم ختم ہو گئی بات ٹھیک ہے تو یہاں پر اس سلسلے کو ختم اگر بات یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیدو تو مجھ سے ہر حجت کی صفت ظاہر ہوگی ایک نام کا اضافہ کرو کہ مولا اس سلسلے میں اس نام کا اضافہ کیسے کرے کیا پڑھے امام نے فرما آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور دعا کا طالب ہوں اگر بات پہنچ سکے مولا نے فرمایا ایسے درود پڑھو کہ اللہم صلی وسلم وزید مبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ یو علی دیکھیں باہت ایک خاص گرفانی پہلو سے ہو رہی ہے والغیرت العباسیہ والعبادت سجادیہ اس طرح سے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی واقع تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو عبالفوزیل عباس علیہ السلام تک اس کیفیت میں آیا خود انیس رحمت اللہ علیہ نے بھی اس گھر مصرے کہتا اگر ہو سکا تم آگے آپ خدمت ورس کرتا ہوں لیکن ہمارے یاسر نے جنگ سفین میں غزب کا فقرہ اشارت فرمایا حدت ہمارے یاسر فرماتے ہیں دشمن فوج کو مخاطب کرتے ہو کہ تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے ہو اور ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے ہیں تاریخ آگئی ہے اس میں پوری بدر اہت خیندر خیبر سب آگیا اس میں یعنی ہمارے یاسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو علم اس وقت ہمارے پاس ہے یہ وہ علم ہے کہ جو بدر سے شروع ہوا اور نفس رسول تک یہ علم پہنچا ہے محمد کے وارث تک تو ہمارا لشکر وہی ہے کہ جو بدر کا لشکر تھا ہم محمد والے ہیں تو مبو سفیان والے ہوں کیونکہ ہمارے یاسر نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اس علم کے خلاف لڑے ہو ہم ہمیشہ اس علم کے سائے میں لڑے ہیں علم کو شیعوں کی اجاتھ اگر علم شیعوں کی اجاد ہے تو پھر صحابی کس کی کس کی امید میں راتوں کو جاک کے شیعوں نے بنایا بھائی کوئی علم درود تاج درود تاج ہمارے ہاں نہیں پڑھا جاتا ہمارے بیرلوی بھائیوں کیا پڑھا جاتا وہ کہتے ہیں اللہم صل و سلم وزد و بارک علی صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم درود و سلام ان پر جو تاج والے ہیں میراج والے ہیں برراق والے ہیں اور علم والے ہیں اچھا رسول اللہ علم والے ہیں تو اگر رسول اللہ علم والے ہیں تو میں بڑی قدر کرتا ہوں سنت رسول کی پیروی کرنے والوں کی تو وہ سنت رسول کی پیروی میں وہ شلوار کو ایک خاص جگہ تک رکھتے ہیں اب وہ ثابت ہمارے لئے ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے لئے ثابت ہے آپ کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ مسواق استعمال کرتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ جناب آپ مسواق استعمال کر رہے ہیں گلی گلی کریا 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 کچا کچا گھوم پھر کر آپ جب تبلیغی استعمال فرماتے ہیں تو مسواق استعمال کرتے ہیں مسواق کیوں کر رہے ہیں کہ اس لئے کہ سنت رسول ہے یا آپ نے یہ شلوار یہاں اس طرح سے کیوں رکھی ہوئی اوپر کہ ہمارے مطاب سنت رسول ہے اچھا تو مسواق سنت رسول ہے تو آج تک آپ نے رکھی ہوئی ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں چینج کی مسواق سنت رسول ہے وہ آپ نے تھام کے رکھی ہوئی ہے تو دس فٹ کا علم کیا شیوں کی دشمنی میں چھوڑ کے بیٹھے ہیں وہ بھی سنت رسول ہے جی سنت رسول تو یہ علم حضرت حمزہ نے اٹھایا جعفر تیار نے اٹھایا اور بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کر رہا کیا خصورت تعبیر ہے کہ بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کر رہا نہیں اس کہتے کہ حمزہ اور جعفر کے بعد اب جب علم حیدر کے پاس آیا تو علم کی حزت میں اضافہ ہوا زیب علم علم کی حزت بڑی بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کر رہا تو کہتے ہیں اباس اب اس منصب والا کا یہ مختار ہے کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے ردبہ اچھا مولا غازی عباس اسلام کے آت کلب ہو گئے لیکن مسائب میں آپ سنتے ہیں انہیس نے فضائل میں لکھا ہے کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے ردبہ کیا دست بہ دست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے ردبہ ہاں 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 پاٹ پہنچ رہی ہے جی جی تو یہ وہ علم کا تسلسل ہے کہ جو حضرت حمزہ جعفر تیار علیہ شریف ویطالب علیہ السلام اور پھر عباس عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار بس حیدر اور عباس کے علم میں فرق یہ تھا کہ جب تک علی کے ہاتھ میں علم تھا تو بہرحال کچھ منافق بھی وہاں شامل تھے کہہ دیا میرے جملہ جو کہہ رہا تھا جب عباس کے ہاتھ میں پہنچا اتنا خالص ہو چکا تھا کہ اب کوئی بغیر ولایت والا اس علم کے نیچے نہیں تھا تو عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار تو دیکھو جب علی کے ہاتھ میں علم آئے جب عباس کے ہاتھ میں علم آئے تو علم کی شان بڑھ گئی بس میں بات تمام کر رہا ہوں آہستے آہستے عدت حجت کے ذکر پر آکے کچھ بات کروں گا بات تمام ہو جائے گی تو علم کی شان میں اضافہ ہوا دیکھو یہ تو بات تاہی ہے ابھی میں نے مولا علیہ السلام کا ذکر اپنی بسات اوقات کے مطابق جتنا استقادہ کیا کہ فضیلتوں کو علی کی تلاش تھی یا علی کو فضیلت کی تلاش تھی یہ خود ایک سوال ہے اگر فضیلتوں کو علی کی تلاش تھی تو بات الگ ہے علی کو فضیلت کی تلاش تھی تو بات کیفیت الگ ہے علی کو فضیلت کی تلاش ہے تو علی خود جائے رسول اللہ سے کہیں اور اگر ناد علی پڑھ کر رسول اللہ بلوائے تو علم کو تلاشے دستے ولایت علیہ السلام علیہ السلام کی کیا کعبے کو علی کی ضرورت ہے یا علی کو کعبے کی ضرورت ہے خود ابل فضل عباس علیہ السلام سے یہ مسئلے کو حل کر لوگا آٹھ جلج کو کعبے کی چھت پر علی کا یہ شیر خطبہ دے رہا ہے عجیب سی بات نہیں لگتی کہ کوئی کعبے کی چھت پر چلا جائے یہ اب بات سے سمجھائے کہ یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا ممبر ہے جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا ممبر ہے اور غازی نے کعبے کی چھت پر بلند ہوگی فرمایتا ہے الحمدللہ اللہ شرفہ کبھی آؤں گا تو پورا خطبہ سناؤں گا حمد اس پروردگار کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا میری بات نہ ماننا کلام ابو الفضل عباس علیہ السلام الحمدللہ اللہ شرفہ حادہ اسے شرف بخشا بے قدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آگئے منکانہ بل ہم سے بیتن اسباہ قبلتن کل تک جو فقط گھر تھا اسباہ قبلتن آج قبلہ بن گیا کل تک جو بیت تھا وہ قبلہ بن گیا علی کو فضیلتوں کی تلاش ہے فضیلت کو علی کی تلاش ہے علی کو قابی کی تلاش ہے یا قابی کو علی کی تلاش ہے اسباہ قبلتن ذرا تیرہ رجب کی رات کی حالات تو دیکھو یہ کس نے بدکدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا یہ کس نے بدکدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا بہت توجہ چاہتا ہوں بلکرسلام تک پہنچ گئی بات کس نے بدکدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا یولی جی نجف رزان آرہا ہو تو ماد ہے یولی آپ اپنے آپ پہ افتخار کریں یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ جن کو مانتے ہیں آپ جنہیں مانتے ہیں آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے آپ کا آخری بھی کعبے سے آئے گا یہ اول اور آخر کہ جب آخر آئے گا نا تو کعبے کی پوش سٹیک لگائے جب وہ خطبہ دینا شروع کریں گے آئے 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 تو آپ کا جو آخر ہے وہ کعبے سے آئے گا اور کعبے سے آئے گا اور جب وہ آخری لی آ جائے گا تو پھر مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کی پیچھے نماز پڑھے گا اب میں کل کچھ مومنین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں میں نے ایک بات کہتی اسے تھوڑا سبات کو آگے بڑھا رہا ہوں یہ شیعہ سننی متفق علیہ بات ہے یہ میں کوئی آپ کے سامنے کانٹروورشل بات نہیں کر رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے اور کوئی آگے نماز پڑھائے گا کتاب البخاری کی اب آپ کو صحیح لگے یا غلط لگے لیکن ہے وہ حدیث 3193 حدیث نمبر ہے تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امامت وہ نہیں کروائیں گے امامکم منکم امام تم میں سے ہوں گے بس یہ فرمایا تمہاری امت میں سے حضور نے تو نام بھی لیا تھا امام بخاری کو شاید مناسب نہ لگا انہوں نے آدھی حدیث لکھی اور اس کے بعد آگے نہیں لکھی ان کی مرضی ہے لیکن فتح الباری فی شرح سعی بخاری میں حضرت مہدی علیہ السلام کا نام بھی ہے میں تو فقط حضور بخاری کی حدیث پر بات کر رہا ہوں فیس بیلی اوپر چلے نام نہیں ہے نہ لکھی آپ نام اتنا تو تہنہ کی عیسیٰ نماز پیچھے پڑھیں گے اور تم میں سے کوئی یعنی تمہاری امت میں سے کوئی ہے تو آئے کسی کی جرت ہے کسی کے باپ میں بھی جرت ہے کہ جو آکے کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا یقین جانو کوئی کی نہیں سکتا جانتے ہو کیوں اس لئے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کب سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے جانوار شعبان اپنے حسدام پر ہے تقریباً یہ میں حضرت حجت کے ذکر سے جڑ گیا پہلے سے آخری کے ذکر پر عیسیٰ کا امام بننے کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے ورنہ وہ کیسا مختدی ہے کہ جو زندہ کردے مردے کو اور امام وہ زندوں کو دیکھے بھی بھاگ جائے گا کیا تو ایک ہی ملا تاریخ میں کہ اس کے سامنے جالی مردہ لیا ہو وہ نماز پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے مردہ لیا وہ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے تو مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے آئے آئے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے دیکھو میں پھر جاؤں گا آخری سے پہلے پر اس ذکر تمام ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت آپ نے پڑھی یہ ثواب بھی بہت ہے پڑھنا بھی چاہیے قبلہ صاحب تشریف فرمائے قبلہ و قعبہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی اور عزت دی کہ وہ تشریف فرمائے درابے مولانا سید قرنہ نخوی صاحب تو نماز جماعت قبلہ صاحب لیٹ کرتے ہیں آپ نے کہیں بھی نماز جماعت میں شرکت کی ہو امام جماعت کے بیچے آپ موجود ہیں تو جہاں امام کے قدم ہے وہاں آپ کا سر ہے سادہ سی بات کر رہا ہوں اب تصور فرمانا کے فاطمہ کا بیٹا آگئے ہے اور مریم کے فرزن پیچھے ہیں جہاں حضرت حجت کا قدم ہے دیکھو امام جماعت کی وجہ سے نماز خبول ہوتی ہے مختدی کی آپ خاموش رہتے ہیں وہ آپ کے بحاف پر الحمدرسورہ پڑھتے ہیں جب تک مہدی علیہ السلام رکو میں نہ جائیں عیسیٰ نہیں جا سکتے جب تک وہ سجدے میں نہ جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام جا نہیں سکتے اور ایک بار چلے گئے تو جب تک وہ سجدے سے سر نہ اٹھا لیں یہ حجت مجھ اور آپ پر نہیں ہے فقط عیسیٰ روح اللہ پر تو جہاں مہدی علیہ السلام کے قدم ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا سر ہے ایسے ہی ہے اچھا امام مہدی علیہ السلام نے فرض کیجئے میں آپ کی خدمت میں یعرض کروں کہ ان کے بھی امام تھے مولا حسن عیسیٰ علیہ السلام ان کے بابا بھی تھے تو اگر امام مہدی نے امام حسن عیسیٰ علیہ السلام کی بوش پہ نماز پڑھی ہو تو جہاں مولا حسن عیسیٰ علیہ السلام کے قدم وہاں امام زمان علیہ السلام کا سر اب ترتیب سے چلتے جائیے گا میرے ساتھ میں جا رہا ہوں کہیں ہوں جہاں علیہ النقی علیہ السلام کے قدم وہاں حسن عیسیٰ علیہ السلام کا سر مولا علیہ النقی نے نماز پڑھی امام تقیل جواد علیہ السلام کے بیچے جہاں تقیل جواد علیہ السلام کے قدم وہاں علیہ النقی علیہ السلام کا سر تقیل جواد علیہ السلام نے نماز پڑھی امام رضا علیہ السلام کے بیچے جہاں امام رضا کے قدم وہاں تقیل جواد علیہ السلام کا سر مہارک امام رضا علیہ السلام نے باب الحوائج مولا موسیق عزم علیہ السلام کے پیچھے جہاں مولا باب الحوائج کے قدم وہاں مولا علی بن مصرر علیہ السلام کا سر جہاں مولا صادق علیہ السلام کے قدم وہاں امام باب الحوائج موسیق عزم علیہ السلام کا سر ترتیب یہی ہے نا امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑی امام باقر علیہ السلام کے پیچھے امام باقر نے امام زین الابدین علیہ السلام کے پیچھے امام زین الابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے حسین نے حسن کی پیچھے اور حسنین کریم میں نے مولا علی کے پیچھے بار بار جملہ دورانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے علی وہ ہے جس کے قدموں میں بارہ اماموں کے سر موجود ہے گیارہ اماموں کے بھائی سب کے امام علی شب نے بھی طالب علی کے قدموں میں گیارہ حجتوں کے سر موجود ہیں جس کے قدموں میں گیارہ اماموں کے سر ہوں کسی بددو اور اب کی اوقات کیا تھی کیلی سے بائیت مان سکے وہاں پر بات پہنچ گئی بس میں اگر چلے آپ سب کو یاد کروا دیئے سب کو یاد کروا دیئے سب کو یاد کروا دیئے ماشاءاللہ ازاکاللہ آپ جیتے رہے شادو آباد رہے آپ سیکھنے والی بات اس در سے بتایا کہ ایک خاص بات ہے ہوئے لیلہیت آپ یقین فرمائے ایک بات ہی آپ نے سیکھ لینا لیلہیت کا مطلب بتایا کیا آپ اپنے گھر میں ہر انسان کو بچوں سے محبت بھی ہے اور کی فیملی بھی ہے آپ ان کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر کی دیں میں یہاں کے معاملات کے والے سے آپ سے خاص بات کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر کیا بچوں سے محبت بھی اللہ کی خاطر کتنے ہی ماباب ہیں کہ جو شکایت ہوتی ہوتی ہیں وہ بجا ہوتی ہے کہ ہم نے محمد صاحب جندگی پر بچوں کے لیے کیا بچوں نے پلٹ کے کیا کیا وہ ٹھیک انسانی فطرت ہے لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا آپ کو دکھ اور افسوس نہیں ہوگا جو کیا تھا وہ ضائع تھوڑی ہوا وہ محفوظ ہوگے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس لوگ کہتے ہیں آج کل بہت زیادہ قوم ہے نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا اس لئے حالات ہیں نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا میں کہتا ہوں کہ جو نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے یہ جملہ کہتا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ اہم بات ہے جو آپ کے دن بیش کر رہا ہوں جو نیکی کی جزا اللہ سے چاہتا ہے اس کے لئے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے موزنی للاہیت آغاز روز آشور ہے اللہم انتہت قطی فکل حال اب عبداللہ حسین پروردگار تو ہی حسین کا آسرا ہے ہر حالت میں زلجنات سے زمین پہ تشریف لارہے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ وقت آخر اب عبداللہ حسین رزن بقضائق و تسلیم اللہ امریک جو کچھ ہے اللہ کی خاطر ہے کسی سے تعلق رکھی اللہ کی خاطر ہے کسی سے غصہ کیجئے اللہ کی خاطر ہے مولا علی نے فرمایا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے اور اس کو دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جائے گی کہ جس کا لینا دینا خوش ہونا ناراض ہونا اللہ کے لئے کہہ دینا آسان ہے کہہ دینا آسان ہے اس کے لئے کام کیجئے خود امیر مومن نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لئے خدا کی قسم میں جب کلام کو پڑھتا ہوں تو میں خود اپنے اندر جھوم جاتا تو نیجل بلاغا میں تو بالے بن جب علی کہنا خوشخبری ہے کہ وہ موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہو نا آج تلو بڑا زمانہ ہے بڑا قومہ نے وہ آپ کو ہزاروں ڈالر لے کے جو بات سناتے ہیں وہ علی جو نے بتایا ہے علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے مفت میں آپ کو اور ہمیں بتلائی ہوئی ہے اور علی کی جو بات ہے وہ ایسی محکم ہے جب مولا علی کہتے ہیں کہ دیکھو سعادت کے دو راستے ہیں تو پھر دو ہی ہیں پھر تین نہیں ہیں ہو سکتا ہے آپ سے کوئی میں نے کہا کوئی عالم کوئی موٹیویشنل سپیکر کہے کہ مثلا آپ یہ پانچ کام کر لیجئے تو کامیاب ہو جائیں تو ضرور نہیں کہ یہ پانچ ہی ہو ہو سکتا ہے کہ دس اور ہوں کسی کے پاس لیکن جب علی کہہ دے نا تو پھر وہ ہی ہے کہ سعادت ہے اس شخص کے لیے خوش نصیب ہے وہ مولا نے فرمایا کہ جو جو اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے اور اپنی زبان کا اضافی روک لے کیا اس سے زیادہ گہری بات تو میں سنانی سکتا تھا آپ کو میمبر سے علی جن میں بی طالب کا کلام ہے کلام الامام ہے مال کا آپ کے پاس کچھ اضافی ہے اسے ہو سکے تو چھوڑ دیں انفاق فیصہ بھی لیلہ زبان پر بھی بہت کچھ اضافی ہے مولا نے کہا خوش نصیب ہے وہ انسان جو مال کا اضافی چھوڑ دے زبان کا اضافی روک لے یہ دو اصولوں پر عمل شروع کر دیجئے زندگی سمر جائے گی علی کا کلام سنا رہا ہوں علی بتا ہے وہ کیا ہے اب نجف اشرف اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو لے جائے انشاءاللہ ممبر سے دعا دے رہا ہوں چیکھو جیشن تو میں پڑھ چکا ہوں آپ نے برپود دات بھی دیتی نعرہ اہدری بھی لگا دیا جب نجف اشرف جائیے تو وہاں یاد کیجئے گا اس فقیر کے جملے کو کہ ایک شخص وہاں آیا تھا مولا علیہ السلام کے پاس اس نے خدمت کی تھی مولا کے نام کی نادر شاہ جب وہاں سے گزر رہا تھا بڑا بادشاہ نادر شاہ تو فتح کرتے ہوئے آگے جا رہا تھا بہت کچھ تو اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خیال آیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نجف تو اس نے اس وادی میں اپنے معمول کے مطابق شراب مگوئی شراب جب شراب پیش کی گئی تو پینے لگا دیکھا تو سرکہ ہے شراب نہیں اس نے کہا یہ کیا معمولہ ہے میں شراب کہہ رہا تھا تم سے تم یہ سرکہ کیوں لیا ہے کہ نہیں حضرت ہم نے تو شراب ہی دی پتہ نہیں سرکہ کیسے ہیں تو جب یہ دوسری تیسری مرتبہ تقرار ہوا تو اس کا ایک وزیر تھا جو محب اہل وید عاشق علی اس نے کہا حضور بط 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 کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جس پاک سرزمین پر آپ ہیں جس اہاتے میں آپ ہیں وہاں کوئی شراب ہی سا پی نہیں سکتا اس لئے کہ یہ اتحرکم تتھیرہ کی زمین ہے کہا اچھا تو علی علی کون تھے تو اس محب علی نے بتلایا کہ نفس رسول ہیں ناماد پیمبر ہیں یہاں مطفون ہیں کہا اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں آگے جنگ لڑنے کے لئے اگر مجھے فتح ہو گئی نا تو میں مندت مان کے جا رہا ہوں کہ میں آؤں گا اور علی کا حرم بنواؤں گا یہاں پر جس کے جو توفیق نصیب ہو جائے حرم کا ایک اہاتہ جو نا ذریع کا ذریع کا نہیں باہر کا جو اہاتہ ہے وہ اس نے بعد میں بنوایا تھا بہرحال نیک توفیق نصیب ہو گئی کبھی کسی کو ہو جائے گیا وہاں پہ فتح ہوئی واپس آیا جب واپس آیا نا تو اس نے کہا کہ بھئی بنوا ہو گیا تو جب وہ بننے لگا اس کا اہاتہ تو بنتے بنتے ایک سردر دروازہ تھا اس زمانے میں وہ بن گیا یہ میں آپ کیوں اپنے دیں میسیس سنا رہا ہوں سردر دروازہ بن گیا تو اس وزیر نے آکے کہا کہ حضرت آپ کا نام لکھوائیں کیا کریں آپ بار لوگ مقت نام کے لئے کام کرتے ہیں حارون عشیر نے مزید بنوا ہی تو بولول نے آکر افتتا ہونے والا تھا تھا اور رات میں اپنا نام لکھوائے دیا حارون عشیر نے آکے دیکھا تو کہا بولول کا نام لکھا ہوا ہے تو بلا کے کہا کہ تو انہیں اپنا نام کیوں لکھوائے آپ کہ بس پتہ چل گیا نام کے لئے بنوا ہی تھی اللہ کے لئے نہیں بنوا ہی تھی تو اس نے آکے کہا کہ حضرت آپ کا نام لکھوائے آپ پتہ نہیں کیا نادشاہ کے دماغ میں آیا وہ نے کہا ہے نام اگرہ کیا کروگے فیلال ایسا کروگے کوئی آیت لکھوائے دی سچتا ہے کوئی آیت لکھی جائے اس واقعی کے دلیل پتہ ہے کیا ہے آج بھی آپ آج گوگل کیجئے گا تو آپ کو ملے گا مولا علی کا جو گمبت ہے نا وہ ہر امام کے گمبت سے منفرد ہے اس گمبت پر ایک ہاتھ اور علم بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے جو کسی امام کے حرم میں نہیں ہے یہ اس واقعی کی آب ہے اس وقت کا جو صدر دروازہ تھا اس پر اس نے کہا آیت لکھوائے کہ آیت کون سے لکھوائے بتا نہیں کیا اس کے دماغ میں اس نے کہا ایسا کرو یہاں سب سے بہتر آیت یہ ہے کہ یداللہ فوقائدی ہے ہائے 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 دیکھیں ہم آج کسی اور مزاج میں آگیا ہوں تو پھر بات سلی جائے گا اللہ کا ہاتھ چارے ہاتھوں پر بلند ہے آہ 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 علی یداللہ ہے نا میرے بھائی اللہ کا ہاتھ چارے ہاتھوں پر بلند ہے کہ یہ آیت لکھوا دو اب ایک بات کہہ رہا ہوں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک خاص مقام ہے بغداد میں وہاں جائی ہے زیارت کے لئے لیکن وہاں جو گئے ہیں انہوں نے بتلایا کہ وہاں پر بھی کبھی اللہ کی مرضی کس کی قبر پر کیا لکھا وہاں جائے تو وہاں اطراف میں سورہ یاسین لکھی بھی بوری اور جو ان کی قبر کے اوپر ایکزیکٹ آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ ایکزیکٹ جہنم ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا اب میں کیا کروں کس کی قبر پر کیا لکھا وعدہ تو علی جنویمی طالب علیہ السلام کی قبر پر اوپر اس نے اس دروازے پر آیت لکھوا آئی اللہ کا سارے آتوں پر بلندے بات تمام ہو رہی یہ سب تعمیر ہوا اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں اللہ کی مرضی کیا تھی مر گیا وہ وزیر مر گیا اسے مولا علیہ السلام نے یہ مقام عطا کیا کہ اس نے نادر شاہ کو مولا کے نام کی ہدایت کی تھی تو مولا نے اسے قیامت تک اپنے پاس رکھ لی اس کی قبر بنی وہی نجف اشرف میں جوار امیر المومنین میں اور اس کی قبر پر یہ چار مصرے لکھے گئے فارسی زبان میں ہے سن لی جائے گا وہ بات تمام ہے چار مصرے لکھے گئے قدر خاکِ ندیم آسودِ بخاب اندیشِ مکن زے پرسشِ روزِ حساب جائی کے بدل چوست شرکے بے مہیناب البتے گناہ شود مبدل بے ثواب ابھی ترجمہ سونا تو ہم خدمت میں اے علی کے چانے والے تقریبا مومنین پہنچ گئے اے علی کے چانے والے درخاکِ ندیم آسودِ بخاب سکون کے ساتھ سو جائے اس سر زمین پر اندیشِ مکن جے پرسشِ روزِ حساب اب روزِ حساب کی فکر نہ کر تو یہاں پر پروا نہ کر کیوں اس لیے کہ جائی کے جنہیں واقعہ یاد ہے ابھی جائی کے بدل شود سرکے بے مہیناب البتے گناہ شود مبدل بے ثواب تو ایسی زمین پر سو رہا ہے جس مقام پر شراب سرکے بے بدل جاتی ہے جس مقام پر شراب سرکے میں بدل جاتی ہے اس مقام پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے آہ 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 یولی یولی بات تمام ہو گئی میرے بھائی بات تمام ہو گئی تو آپ اس در پر ہیں اس در کی لاج رکھیں آپ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں علی خدا و محمد کے بات سب سے بلد یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں ہمیں کیا بتا علی کی حد کیا ہے کون جانتا ہے علی ولی کے عدو کے لئے کیا یہی سزا کم ہے نماز پڑ بھی رہا ہے مگر نماز پڑ بھی رہا ہے مگر عدا بھی نہیں اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے میں چاہتا ہوں حیدر حیدر کی صداوں سے بات ختم ہو جائے گی من ماتا علیہ حبی آل محمد ان ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہے جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے مزا تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مزا تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا بالکل آخری مزرا علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں ہے ایک نعرہ ایدری لگائیے گا یہاں پر مل کے با آوازیں بلند حالہ طرف کسی سرے ہونچوں کو پی نہیں سکتا یہ وہ بات ہے کہ جس کو پی نہیں سکتا ترک میں کیسے کروں چاہیدی مدد کہنا اس کے بغیرے کتمہ میں سکتا یا علی مدد کہنا بھی ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے اور یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے مودد کی مہک بن کر فضا سے ملنے جاتے ہیں اور فنائے عشقیں اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے در مولا علی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں بات تمام ہو گئی بس مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ فرمایا کہ سعادت اس وقت ملے گی میں نے ارس کیا ایک حدیث یہ ہے اپنے مال کے ذاقی چھوڑ دو دوان کے ذاقی نہ بولو ہر بات نہ بولو میں آپ یقین فرمائی ہے آپ نے اپنے گھر میں اگر اس بات کی عادت بنا لی کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں گھر کے اندر پہنچے سردام بی بی کو جھڑکا بچوں سے اب یہاں تو اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو بولیس کا خوف ہوتا ہے گھر کے اندر کچھ زیادہ تو نہیں بڑھ سکتا لیکن بارال اخلاق گھر کے اندر کا جو اخلاق ہے وہ جو صحیح بنائے کئی مرتبہ آپ کا اپنے حق سے گزرتے ہوئے بھی خاموش رہ جانا یقین فرمائی ہے آپ کی ساری زندگی کی مستحب نمازوں سے افضل ہو سکتا ہے اللہ کو فقط نمازیں نہیں چاہیئے مسلحے پر اللہ کو وہ اخلاق چاہیئے تو بات تمام ہو گئی یہاں پر پھر کبھی آپ کی خدمت میں آیا تو کچھ اور عرض کریں گے انشاءاللہ سے شاید محرم میں اگر اللہ نے چاہا اور اولا کا اذن ہوا تو حاضری ہو جائے گی تیرہ محرم سے آپ کی خدمت میں دوبارہ یہاں پر یعنی ایس لندن میں کسی مقام پر امامیہ مشن کبھی شکر گزار ہوں کہ آج کے جشن کے لئے احتمام فرمایا اردو ازاداری لندن آج نام صحیح لوں میں میلون کے بجائے میں لندن ہی نام اردو ازاداری تیکھیں اردو ازاداری لندن نے احتمام کیا اردو ازاداری میلون کا ہوتا ہے وہ کہیں بگ بھی رہے آپ کہیں بھی بھی تشریف لے جائیں تو بارحال ولایت کا جو جذبہ ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ کی جارہا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل ان تمام کو جنہوں نے دام درم قدم سخن سوالے سے جو بھی تعون فرمایا قبول و منذور بھی فرمائے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہاں سے وہاں تک جتنے تشریف فرمائے تمام کی حاجات کی برابری کے لئے اور مولا کے ظہور میں تاجیل کے لئے یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بھی دے محمد و عالم محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم